دیکھ رہے ہیں کیا لانگر ٹرم کانٹرائکس بڑے ہیں کیا زیادہ مارجن یہاں پر کمپنی کماتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ کیا فیر بدل یہ کاؤنٹر کبھی بھی آپ کو بل گریپ سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھتا دو تین دن کا ڈپ اور اس کے بعد پھر خریداری چالو یا انٹرڈے ڈپ میں بھی آپ اس کو خریدتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل کسی بھی گراوٹ پر شہل جی میں گریداری گرائے دوں گا اور جب پچھلے ہفتے منگل مار کو میں نے ٹیک مہندرہ کا ذکر کیا تھا تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مازار میں میں سینسیکس اور نفٹی دگج سوچکانگ کی بات کر رہا ہوں دس پرسن سے زیادہ کی گراوٹ دیکھیں لیکن ٹیک مہندرہ کا شہر اس سمیں کی جو سرووچہ موچائی تھی اس سے محض کچھ روپے ہی دور تھا اور میں نے یہ بھی جتایا تھا کہ مجھے تاجت نہیں ہوگا کہ آنے والے سمیں میں یہ ایک نیا شکھر بنائے گا اپنے لی اور میں تو یہ مان کے چھل رہا ہوں کہ اگر نتیجوں کے آدھار پر اور خاص کر کے جو دوسری ٹیمائے میں مینجمنٹ میں ٹپنی کری تھی اور شہل جی ایک سمیں تھا جب ٹیک مہندرہ کی نرورتہ ایک بڑی کمپنی بی ٹی کے اوپر زیادہ تھی اور اس کو لے کر کے بازار میں کافی کچھ اسمنجس پرستی تھی اور نکاراتمک سا مانا جاتا تھا ٹیک مہندرہ تبھی اس سمیں سے لے کر کے آج کی تاریخ تک اور آنے والے بھوشش میں مینجمنٹ نے میرے خیال سے جس طریقے سے رڈنیتی زمین اس طر پر لاغو کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے بڑے بڑے بگ ٹکٹ کلائنٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک وائر کیا ہے اٹریشن ریٹ پر انہوں نے اپنی لگام کھیچ کے رکھی اور تنخہ کے اوپر کے طرف کے جو اضافے ہوئے ہیں وہ بھی کافی سمیت ماترہ میں رکھے تو مجھے تاجب نہیں ہوگا کہ آنے والے نئے سال میں جنوری میں شاید ہی آپ کو بہت جلد دو ازار کے لکش بھی دکھا دے گا ٹیک مہندرہ اور میں نے ہمیشہ ایک ذکر کیا ہے شیل جی کہ آپ کو ایسے شیل پر دھیان دینا چاہیے جو بازار سے وپریت چال چلتے ہوں ہو سکتا ہے شیل جی کہ پچھلے ایک ہفتے میں جس طریقے سے اوپر کے طرف دائرہ دیکھے شاید آج یا کل میں منافع وصولی کی چپیٹ میں آیا ایک سپائری ہے اس کو لے کر کے بھی میرے خیال سے تھوڑی بہت چل پل اٹھا پٹک ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی پرستطی میں اگر آپ کا نیویش ہے تو بنائے رکھے اگر آپ کے پاس سمیہ کی پابندی نہیں ہے تو جلد بازی کر کے اپنا منافع نہ سمیٹے اور اگر آپ نے نیویش کرنے سے چھوک گئے ہو گرابٹ پر میرے خیال سے یہاں پر نیچے ٹیک مہندر پر مجھے لگ رہا ہے دوہزار کا ستر آپ کو بہت سلزار بہت سمیہ سے سن فاما پر بہت ہی سٹھیک اور بہت ہی اچھی رائے دی ہے لونگ سائٹ پر اب اس کا سوریہ کا پرکاش جو ہے وہ بلکل اپنے تیج اور نکھار پر کیا لگتا ہے سن فاما یہاں سے آلموست آٹھ سو چالے سب ایک سمیہ تھا جب ایسا لگ رہا تھا کہ سن فاما کا جو سورج ہے وہ ڈھلتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن کاروبار کے نیتیوں میں بدلاؤ کر کے خاص کر کے جو ایسے پیر کے طرف سے لگاتار ہر مہینے دو مہینے میں ایک فٹار پڑتی تھی وہاں پر لگام کچی جو بھی کھامیاں تھی اس کو کم کی گئی گوڈ مینیفیکچرنگ پریکٹیسز کو عمل میں لائے گیا زمینی ستر پر مینیفیکچرنگ یونٹس میں ان کو ٹھیک ٹاک سے اتارا گیا اور میرے گیل سے گریبن ساڑھے پانسو چھے سو سے ہم یہاں پر سکاراتمکس کا نظریہ لے کر کے چل رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈھلتا ہوا سورج اکتا ہوا سورج یعنی کی سوریو دے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پچھلی بار جب ہم نے بات کر رہی تھی سن فارما پر تو بنیادی ترک کے آدار پر ہم نے 980 تک کا لکش سادہ تھا سن فارما پر اور اس پل ہم آج کی تاریخ میں بھی کھرے اتر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ زیادہ کٹھنا ہی نہیں ہو سکتی ہے 980 تک پہوچھنے کے لیے نتیجوں پر نربھر کرے گا تیسری اور چوتھی تیمائے پر کہ کیا اس لکش کو اوپر لینے کی جانے کی اور شمتہ ہے آپ لوگ کی آدار آتا ہوا دکھ رہا ہے گورانگ شاہ صاحب کو جوڑیں گے گورانگ جی آپ ہماری طرح خانے پینے پر زیادہ وشواس نہیں رکھتے لیکن کچھ تو رائے اور سوچ آپ کی زمائٹوں پر بھی ہوگی ہم نے ورندر کا دنیاوان دی کیا تھا جب 150 کا لکش چھوا تھا اس نے تو ورندر نے مہربان ہو کر ہمارے گھر پر بریانی پیجی تھی اور ہم نے اس کا ذائقہ اور لفت دونوں لیا تھا اور حالی میں ہم نے بنیادی ترک کے آدھار پر پھر سے اس کا لکش اوپر کے طرف سادھا ہے قریبا 185 تک اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے خیال سے ہر دوسرے انسان کے موبائل میں آپ کو فود آرڈرنگ کے آپ دیکھیں گے وہ پھر شایے زومائٹو کا ہو یا پھر سوگی کا ہو اگر آپ آپ کا لفت اتھارتے ہیں اور آپ کا ملن پسند ذائقہ والا کھانا اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو میرے خیال سے اتنی تھوڑی بہت سوچ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے شہر میں بھی نمیش کریں اور بھئی مانتا ہوں شہل جی کہ یہ صرف لوگ ڈاؤن کے وجہ سے نہیں لیکن 35% آبادی ہمارے دیش کی یوہ ہے اور ان کے تو ضائع کہ ہم سب کو بتا ہے کس طریقے سے یہ لفت ہوتا سیں اور کس طریقے سے اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا بہت دھہری رکھے اور سمیہ دیجئے 185 کا لکھ بھی دور نہیں گورانگ جی بتائیے آپ کیا کہہ رہی کریں گے شورٹ ہم پرسپیکٹیو سے سوڑا بہا ڈائیگنوزز اور ہسپٹیل کا ڈھکر کرتے ہو رہا ہے اور ایک اچھا کریکشن ہم نے 21 طرح سے اپنے ہسپٹیل کے آنٹے ہوئے دکھا ہے فیلان میرے گیاز سے قریبن 4900 کے آس پاس کام کچھ کر رہا جب میشری پاری میری نظر پڑی گئی مجھے لگ رہا یہ 5300 کے طرف جانے میں زیادہ ٹکنا ہی نہیں ہوگی اپنے بہت سپٹیل 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 شاہ صاحب قریبن لکشانک میری میری اگر دھارنا سہیں اور جو ہم نے انمان لگایا شل جی تو ساڑھے 600 سے لے کر پونے ساپ سو یہ مجھ مہودی کے لئے لکش ہوگا اور اگر آپ لنبی اوڈی کا نظر لے کر چلتے ہیں تو مجھے تاجب نہیں ہوگا یہ آپ کو شاید 807 800 کے اوپر بھی جاتا ہو دیکھے گا 92 ہفتے سروت سر بناتا میرے گریبا 816 یا سترہ کے آس پاس کشل جی چل لئے